محمد معاول محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری باواز بلند سلوات خوشنود یہ امام زمانہ بلندتر سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولا قبطل المتقین السلام علیہ من کانا نبیم و آدم و بین المائوطین والے بیتہ تیبین تاہرین المعصومین مبادو فکر قال اللہ تعالیٰ تبارکہ فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرداللہ لیوزیبا انکم الرساہ للبیت ویتاہرکم تطہیرہ سب سے پہلے آپ تمام صاحبان کو سلطان کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد مبارک خیر ہو خیر ہو توفیق اتھا فرمائے آج کے اس جشن کی بانی محترم سید ابن حسین صاحب اور ان کے خانوادہ کی مالک توفیقات میں اضافہ فرما سید محمد حسین صاحب اور سید خزنفر عباس صاحب کے خاندان کی جملہ مرہومین کے درجات پل فرما محترم سید مذر عباس صاحب جناب سید ابن حسین صاحب سید ابن عباس صاحب حسن رضا صاحب محمد حسین صاحب اور سید علی نورگردی سمیت جتنے حاضر ہیں مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما قبلت کے لمحات ہیں ملکر دماغ مانگیں جو ممار ہیں انہیں شفاہ کاملہ آتا فرما جو مکروز ہیں ان کے قرض آتا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین آتا فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما جتنے یہاں حاضر ہیں اور جو جو بھی سلطان کربلا کی یامت پر خوش ہے اسے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کی یہ گھر تازہوری ماں زمانہ علیہ السلام اسی طرح قائم و دائم رہے میرے بھائی مہترم سید کمرسن نکوی صاحب شاید کازمی صاحب جناب آقا غازی صاحب اور دیگر جتنے ابابائیں ہیں مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما بسم اللہ ایک دعا ملکر مانگا کرے پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جل فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما ایک سلوات بابا سے بلند پڑھ لیجی گا ایک درو دور بابا سے بلند پڑھ لیجی گا یہ دن اتنا عظیم دن ہے کہ اس دن اللہ نے بقائے توحید بقائے رسالت اور بقائے امامت کے لیے حسین کو بیجا شکریہ بڑھ لکھے حباب بیٹھیں چونکہ میرا خلقے پہلی مرتبہ وقت بھی تبدیل ہوا ہے لیکن آپ جتنے حباب آئے ہیں اور جو بھی آیا ہے وہ یقیناً ذکر کی زینت بنا ہے حسین علیہ السلام بلکہ میں اپنے اس معصوم کی فضیلت کی بارے میں کچھ کہنے سے پہلے اس مہینے کی برکت کے لیے جملہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا موزز اور بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا سا بولیے گا ویسے بولے گا تو وہی جسے ان کے ذکر میں بولنے کی عادت ہے لیکن باقی اب آپ صرف چلیں بات کو سمجھ جائیں تو تھوڑا سا کچھ ایسا اشارہ دیجئے گا کہ میں سمجھ جاؤں کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں بہت شکریہ میرونے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا کیا شابان اشاری شابان میرا مہینہ حالانکہ رسول کی آمد تو رب الول کے مہینے میں سرکار کو تو چاہیئے تھا کہ رب الول کو اپنا مہینہ کہتے رب الول کے بجائے شابان کو اپنا مہینہ کہا اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ رب الول تنزیل محمد کا مہینہ ہے شابان تفسیر محمد کا مہینہ ہے بہت مہربانی اللہ حضاری باوازِ بلند صلوہ اللہ امہ صلی اللہ محمد انوال بہت مہربانی آپ کا چونکہ علمی گرانے سے تعلق ہے اور جب لاکہ اہدر تکویز آپ بھی تشریف رکھتے ہیں تو چلیے میں ان سے بھی دعا اور آپ سے بھی دعا کا تعلی بننا چاہتا ہوں رب الول تنزیل محمد کا مہینہ ہے شابان المعظم تفسیر محمد کا مہینہ ہے حسین و منی وانا من الحسین کی تفسیر کا مہینہ شابان کا ہے اور کسی تفسیر کی بات ہے محترم ابن حسین صاحب جناب ابن عباس صاحب کمر بھائی کہ ما سوائے شابان کی ہر کمری مہینے کی تین تاریخ نحس ہے تھوڑا سا بولیں گے تو لطفہ اے گا بہت مہربانی جناب بہت مہربانی جی بہت شکریہ چونکہ سارے چیرے وہ بیٹھیں جو ہر جگہ جشنور میں فل اور منجلس کی زینت ہوتی ہیں شاہد بھائی سوائے شابان المعظم کی تین کے باقی ہر مہینے کی تین نحس ہے اور سوائے رجب کی تیرہ کے ہر کمری مہینے کی تیرہ تاریخ نحس ہے آئے 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 تیرہ رجب کے علاوہ باقی کوئی آپ تیرہ کی تاریخ اٹھائیں تو وہ نحس ہے شابان المعظم کی تین کے علاوہ باقی ہر کمری مہینے کی آپ تین تاریخ اٹھائیں تو نحس ہے یعنی تین شابان نیک ہے اور تیرہ رجب نیک ہے اور اگر آپ بولیں تو جب آپ روز مرہا کسی سے بیعث کرتے تو بیعث کرتے کرتے جب آپ اکتا جاتے تو آپ کہتے ہیں میاں تم کہاں سے آئے تم تو نہ تین میں ہو نہ تیرہ میں ہو بہت بہر والی جنہاں بہت بہر والی جنہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ کافی تعداد میں بیٹے ہوں تو بولیں یہ شکر ہے کہ جتنے آپ بیٹے ہیں اجاز مخاری صاحب دیگر آج اگر آپ کے پردن تشریف رکھتے ہیں جو جو بھی بیٹا ہے ویسے بھی ملت جعفری یا تعداد کی نہیں استعداد کی قائل ہے ٹھیک ہے نا چونکہ اس خانوانے سے ایک تعلق ہے اور اس تعلق کو نبانے کے لیے جبکہ مجھے آج کی اس جشن جلدی پڑھنے کے لیے بہت جگہ سے وقت نکالنا پڑا چونکہ میں ابن حسین سے بہت شکریہ جی بہت اچھا کیا یہ بہت اچھا کیا بلکل ایسا 96 سال ہو گئے اور یہ کئی ایسی بہارے آتی رہے ہیں اور ایسے ہی یہ معاملات چلتے رہیں اور اچھی بات ہے کہ وقت کے اوپر جشنور آگے آگے آئندہ سالوں میں اور یہ سردی کی طرف جا رہا ہے لیکن بس یہی تو لطف ہے کہ چاہے سردی ہے یا گرمی ہے تین اور چار شبان کی تاریخ تبدیل نہیں ہے کیونکہ ان کا ذکر عبادت ہے اور حضور عبادت کا وقت تبدیل نہیں ہوتا اگر ان کا ذکر رسم ہوتا تو موسم کے ساتھ تبدیل ہوتا کیونکہ یہ ذکر ہے اور یہ ذکر عبادت ہے تو شبان الموسم کی تین کو سلطان کربل آئے اور نحض تاریخ کو حسین نے نیک میں تبدیل کر دیا بس اتنی آج کی یہ تمہید تھی بہت شکریہ جو آج کا موضوع ہے اس پر جانے کے لیے مجھے دو چار منٹ اور آج کے لگیں گے اگر آپ میرے ساتھ دیں اور غالباً 96 سال ہو گئے اور یہ سول ماہ سال مجھے یہاں پڑھتے ہو گئے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت اسی ماہ جشن بنایا جا رہا تھا جب میں نے یہاں پڑھ گی پڑھنا شروع کیا گھبر آئے ہوئے تو نہیں ہم صاحب آئے ہیں بس میں نے تھوڑا سا اور ساتھ دیتی گا بارے دیگر باوازِ بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد اللہ میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے سید ابن حسین صاحب سید ابن عباد صاحب یعنی بے اکثر پاکستان کیا پاکستان سے باہر میں آپ جانتے ہیں میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ مسئلہ کے حسین اور یعنی اتنے اچھے اچھے دنیاوی عدو پر ترقی ہونے کے باوجود بھی اس ذکر کے ساتھ منسلک رہے اور شاید یہ ذکر ہی اس بات کی دلیل ہے اس ذکر سے منسلک رہنے اس بات کی دلیل ہے کہ پھر دنیاوی عدو ملتے رہتے ہیں چونکہ ہم اسی گھنانے کے ماننے والے جہاں پر ہمیں ان کے گھر کی کنیز فضا نے یہ درس دیا تھا کہ جو تخت آج چھوڑ کر ان کے گھر کی غلامی کرتا ہے پھر تخت پر اس کی جوتی حکومت کرتے ہیں بہت بہر والے بہت شکریہ بہت شکریہ جناب بہت شکریہ مولا آپ کو آباد رکھی بہت میں بہت نہیں انسان کی جب اللہ خلقت کی بات کرتا ہے کمروئی تو اللہ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت جنن والانسا الا لیابدون میں نے جنات اور انسانوں کو بنایا صرف اپنی عبادت کے لئے توجہ چاہوں گا گفتگو آج کی شروع کی ہوئی ہے میں نے وہ جو موضوع ہے اس تک جانے کے لئے مجھے یہ دو چار دنیں ویسے تمہیں چاہوں تمہیں ایک جملہ کہہ کر بھی بات آگے لے کے جا سکتا ہوں لیکن جب یہ اتنی محنت سے فرشی بلا بچھاتے ہیں تو پھر میرا بھی دل ہے کہ میں بھی باتیں وہ کروں گے جو آپ کے دل میں اتر جائیں شاید بھی اس کے لئے تھوڑا سا بولنا پڑے گا اللہ کہتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو بنایا صرف اپنی عبادت کے لئے ہماری خلقت کا سبب ہے صرف عبادت مگر جب اللہ رسول اور آل رسول کی بات کرتا ہے تو حدیث کو اس سے مرشاد فرماتا ہے کن تو کنزن مقفی فا اب اب تنور فا فا خلقت کا یا محمد میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پیچھانا جاؤں اے محمد و آل محمد میں نے تمہیں اپنی پیچھان کے لئے خل کر دیا ساری بات ہی اسی جملے پر ہے اگر آپ صاحبان تھوڑا سا اور میرے ساتھ دیں مولا آپ کو عبادت کہ یہ آپ نے بعد میں دیکھنا ہے کہ کون آپ کی گود میں کون سا گوھر نایاب ڈال کر گیا ہے اس کے لئے میرا ساتھ تھوڑا سارتی جی کہا کیا کہا کہ میں نے میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پیچھانا جاؤں اے محمد و آل محمد میں نے تمہیں اپنی پیچھان کے لئے خل کر دیا آئے آئے یہ بلکل ایسی بات نہیں ہے کمروہی بیٹھے ہیں یہ سرکاری عوضے میں تھے آپ میں سے کوئی عباد ہیں آپ اپنی پیچھان کروانے کے لئے اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنی پیچھان کروائیں تو جس قدر آپ کا دل آئے گا اس قدر آپ کام کریں گے کیونکہ آپ کا کیا ہوا کام آپ کی پیچھان بنے گا اللہ نے جتنا چاہا کہ میں مخلوق سے پیچھنوانا جاؤں ویسا اس نے چودہ کو بنا دیا آئے 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 بہت بہربانی بہت شکریہ جنہا حضور بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی آنے والی نصروں میں بھی ابھی سنا ہے مالک ذکر کو قائم و دائم رکھے مالک آپ سب کو عباد و شاد رکھے اس نے جتنا اپنے آپ کو من مانا تھا اس نے ویسا ان کو بنا دیا اور بنانے کے بعد کہا جاؤں مخلوق سے جا کر میری پیچھان کرواؤ کہ میں خالق کیسے ہوں میں راضی کیسے ہوں میں ہائی کیسے ہوں میں قیوم کیسے ہوں میں جبار کیسے ہوں میں قہار کیسے ہوں میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں میں زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہوں دنیا میں کام آ کر چودہ کرتے رہے ناز پردے میں وہ کرتا رہا اللہ اکبر ناز وہ کرتا رہا سوالاک انبیاء کو بہت شکریہ سوالاک انبیاء کو اس نے اپنے محبوب کے استقبال کے لیے دنیا میں بھیجا اللہ توجہ ہے کتنے سوالاک انبیاء اس دنیا میں آئے کس سے پہلے رسول سے پہلے اور ابن حسین صاحب جب آئے اور چلے گئے پھر آپ انہیں محبوب کو بھیجا اور بھیجتے ساتھ ہی اعلان رسالت نہیں کروایا مردہ نبی کا تو فرمان ہے کہ کن تو نبی آدم و بین المائی و تین میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بن رہا تھا لیکن اعلان نہیں کروایا شیعہ سنی دوست بیٹھیں یہاں ہر مکتبہ فکر کو دعوت ہوتی ہے اللہ ہی پوری دنیا میں دیکھ جاری ہے معلوم نہیں کون کس جملے کو کس انداز میں سماد کرے گا اللہ نے پہلے چالیس سال مخلوق سے اپنے محبوب کے کردار کی رسالت منوائی ہائے 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 اللہ ہو اکبر بہت مروں توجہ ہے آپ صاحبہên ہیں پھر سب بہت شکریہ جی بے شک بے شک پہلے اپنے محبوب کا کردار منوایا اور جب کردار منوایا اور ایسا کردان منوایا کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی سازے کہتے تھے وہ بھی امین کہتے تھے اب کہا کہ ایلا نے رسالت کر ایلا نے رسالت کیا تو ایلا نے رسالت کرنے کے فوراں بعد زبان پر مہر لگوائی یہ نتک بھی نہیں کرتا کب تک جب تک وہی نہ ہو جائے جملہ سارا آج کے موضوع آج کے جشن کا اسی ایک جملے پر بیز کرتا ہے اگر یہ میں نے سمجھا دیا تو میں سمجھوں گا کہ مجھے اپنی رسول ہو گئی اللہ نے کہا کہ یہ نتک بھی نہیں کرتا اس وقت تک کہ جب تک وہی نہ ہو جائے یہ وہی کہتا ہے جو میں اللہ چاہتا ہوں یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا یہ وہی کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں اللہ نے چاہا کہ رسول کہے حسین و منی بہت شکریہ بہت مہربانی جنہ بہت شکریہ تھوڑ تھوڑ سا اور بولتے آئیے گا اللہ نے چاہا کہ رسول کہے حسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَین حسین بہت شکریہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو یہ کس کی مرضی ہے اللہ اکبر بولیے یہ اللہ کی مرضی ہے اس نے چاہا کہ رسول کہے اور میں کہوں گا کہ جب تک میں یہ جملہ نہیں کہوں گا تو شاید آج کا جشن مکمل ہی نہ ہو اللہ نے چاہا کہ رسول کہے الفاتمہ تو بزا تو منی کہ سیدہ میرا ٹکڑا ہے کون کہہ رہا ہے وہی کے بغیر نہیں بات کر رہا ہے وہ چاہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے آئے 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 بہت مہربانی جنہی ہے اس نے چاہا کہ یہ کہے سیدہ میرا ٹکڑا ہے اس رسول نے کہا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں اسی رسول کو اللہ نے ایک بیٹری اتا کی توجہ چاہوں گا میں بڑی جلدی اپنے اس مقصد کی طرف اور نتیجہ کی طرف آپ کو لے کے آج کہانا چاہتا ہوں بڑی روحانی اور ایمانی میں فل ہے مالک آپ سب کو آباد و شہاد رکھے اور بانی جشن جو اس کے بنیاد رکھنے والے محترم جناب سید غزد فر عباس صاحب آلالہ مقاموں سید محمد حسین شاہ صاحب مالک ان کے درجات بلند فرمائے گھبرائے وہ تو نہیں آپ صاحب بس میرے ساتھ دیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری نعرہ اسلام لبنیہ حسین نعرہ اسلام باواز بلند سالاوہ اچھا جی بہت شکریہ مولا آپ کو آباد اکیے بس دو چار لوگ ذرا نہیں بول رہے پتہ نہیں حالانکہ موسم اتنا اچھا ہوا ہے اور یہ ساری یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہوا چلی اس لیے ہے کہ مسئلہ کہ حسین میں کون لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے اور کس کی آواز بین الحرمین پہنچ جاتی ہے اور کسے حسین کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے تو تھوڑی سی آپ بھی تیاری کیجئے میں آپ کو چند جملے اور ایسے کہوں کہ آپ کے دل سے دعا نکلے اللہ نے اسی اپنے محبوب کو ایک بیٹی دی اس بیٹی کا نام سیدہ سلام علیہ خاتون جنر اور بولنے تک جملہ کون چودہ سو سال ہو گئے ہیں جناب محترم غازی صاحب ذکر حسین علیہ السلام کو ہوتے ہوئے ان چودہ سو سال میں ہر دور میں یزید بدلتا رہا حسین ایک رہا جسے بات سمجھ میں آئی ہے جسے بات سمجھ میں آئی ہے بہت مہربانی ہر دور میں یزید بدلتا رہا حسین بولیے ایک رہا یزید کبھی ولید کی صورت میں آیا کبھی مروان کی صورت میں آیا کبھی ہشام کی صورت میں آیا کبھی محمون کی صورت میں آیا کبھی محتمت کی صورت میں آیا کبھی متوقع کی صورت میں آیا بدلے میں حسین ایک رہا وجہ کیا ہے ایک ایر مسلم نے کہا میں بتلاتا ہوں کہ ہر دور میں یزید کی بدلہ اور حسین نے کیوں رہا اس نے کہا اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یزید کی ماں میں سونا جیسی اللہ کئی ماں دنیا میں پیدا کرتا رہا اور وہ یزید جیسے بچوں کو جنتی رہی کائنات میں دوسرا حسین کیسے آئے اللہ نے دوسری زہرہ خلق نہیں کی بہت 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 شکریہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا حسین شکریہ جی توجہ ہے آپ صاحب اور کیا کہنے یقینا ساس لینا تو ایسے عبادت ہے اور آج تو کم اس کم جسے کہ کئی سے کچھ نہ ملتا ہو وہ اس دروازے پر آ کر کھڑا ہو جائے کیونکہ میں نے بڑھ رکھا ہے ابن حسین صاحب کہ شبان کی تین کو جب اللہ نے سیدہ کی آغوش میں حسین بھیجا تو اس حسین علیہ السلام نے آتے ساتھی شفا خانہ کھولا ہائے 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 بہت مہربانی بہت مہربانی اور اکثریت کی آنکھوں میں آسو آگئے یہ اس جشن کا خاصہ ہے جو نہ میں چھوڑ سکتا ہوں نہ آپ یہاں پر آنا چھوڑ سکتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی محنت ہے کہ میں پڑھتا فضائل ہوں اور آپ کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور محترم قبلہ آقا عیدر تکویس صاحب تشریف رکھتے ہیں ان سے آپ تائید لیجئے گا چونکہ وہ کو مقدس میں ہوتے ہیں ہر وقت بی بی کے حرم میں ان کی حاضری ہوتی ہے معصوم سے کسی نے پوچھا تھا مولا ہم میں سے جب بھی کوئی آپ کے کسی بزرگ کی قبر پر جاتا ہے اور ہم وہاں اس نے دخول مانگتے ہیں جانے کی اجازت مانگتے ہیں تو مولا ہمیں کیسے علم ہو کہ صاحب قبر نے ہمیں اپنی طربت میں آنے کی اجازت دے دی امام نے کہا سیدھی سی بات ہے جب تم اجازت طلب کر رہے ہوتے اس وقت تمہاری آنکھ میں آسو آ جائے تو سمجھ لو کہ صاحب قبر نے تمہیں طلب کر لیا اللہ اکبر تو جب اگر ان کے ذکر میں آپ کی اور ویسے بھی یہ خوشی کی انتہا ہے آسو آنا توجہ چاہوں گا یہ خوشی کی انتہا ہے کہ انسان ہستے ہستے خوش ہوتے ہوتے اچانک اس کی آنکھ میں آسو آ جاتا ہے میں ان کو سلطان کربلہ نے آتے ساتھ ہی شفا خانہ کو لانا بے شک بے شک بے شک اور کیوں نہ ہوں شاہد قازمی صاحب آپ جانتے ہیں کہ نہ مجھے در ادھر کی بات آتی ہے نہ میں کرتا ہوں نہ میں رٹ کر آتا ہوں مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ میرے سامعین بولتے رہے تو میں بات کو آگے سے آگے لکھے جاتا ہوں یہ شابان وہ واحد مہینہ ہے جس میں حسین آیا ہے تو پھر اس میں کسی معصوم کی شہادت نہیں ہے اس پورا مہینہ ہے خوشیوں کا مہینہ ہے تو پھر یہ جبر مشیعت ہے نا حضور غالی صاحب کہ جس مہینے میں حسین آیا اس میں کسی کی شہادت نہیں اور جس مہینے میں حسین گیا اس میں کسی کی ولادت نہیں بولیے گا محرم الحرام میں اگر سلطان کربلا بہت مہربانی دنیا سے گئے ہیں تو اس میں کسی بھی اللہ نے معصوم کی ولادت کو نہیں رکھا اور جس میں حسین آیا اس میں کسی بھی معصوم کی شہادت کو نہیں رکھا آئے تو آتے ساتھ شفا خانہ کھولا پہلا مریض عرش کا بول سکتے تو بولیے گا اور اگر آج کا موضوع آپ کے ذہن میں تو ابھی آپ کو لطف آئے گا پہلا مریض کمر بھائی عرش کا نام فطروس سب نے سن رکھا ہے دنیا میں آئے تو پہلا مریض عرش کا دنیا سے گئے تو آخری مریض فرش کا فرش والے کا نام حر نہیں سمجھے آپ صاحبان نہیں سمجھے آپ صاحبان جو کم از کم میں تو آج کے دن یہی مانگتا ہوں کہ حسین کے آنے پر بیمار ہوں تو شفا ملے گناہ گار ہوں تو گناہ دور ہو جائیں کوئی بے روزگار ہے تو برسر روزگار لگ جائے کوئی پریشان ہے ایک مجتبہ بچہ ہمارا سعودیہ میں ہوتا ہے وہ آج کل رسک وہاں پر کمی ہے تو مالک اس کے رسک میں برکت اتا فرمائے اس ذکر کا صدقہ مالک جو جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرمائے حسین آئے پہلا مریض عرش کا نام فطروس دنیا سے جانے لگے تو آخری مریض فرش کا نام حر ابن حسین صاحب دونوں میں فرق کیا ہے عرش والے کو شفا دی فرش والے کی شفا دی آئے 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 بہت مہربانی بہت مہربانی حیدری آتو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا شکریہ جی آتو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا حکمت میرے مولا کی وسیع و عریض ہے کتنا بڑا حکیم ہے زہرہ کا لادلا فطروس میرے امام کا پہلا مریض ہے نعرہ حیدری میں نے شفا اور شفاعت کی بات کی ہے اب غازی تقوی صاحب سے کون واقف نہیں علمی گرانے سے تعلق ہے ایک عرصے تھے آقا ہے درطاب کے ساتھ ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ اس طرح یہ جملہ سنا ہے یہ صرف آپ کی دعا لینے کے لئے میں نے جملہ کہا اور اگر یہ سب بول پڑھیں تو میں جملہ پھر بدل کر کہتا ہوں عرش والے کو شفا دی فرش والے کی شفاعت کی ایک ہی وقت میں عرش اور فرش والے کو شفا اور شفاعت دے کر بتایا جو ایک وقت میں ہر جگہ حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں بہت شکریہ جناب مولا آپ کو آباد رکھی اور بہترم سعید بن حسین صاحب آج کے آئے ہوئے جتنے بھی آباب ہیں ان کے خطور میں میں اس سے بڑا کیا جملہ پیش کروں کہ عرش والے کو شفا فرش والے کی شفاعت اور جو شفاعت لینے آیا اس نے بھی کمال کیا اللہ اکبر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آیا کمر بھائی گر کر کہنے لگا محلہ کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا سمجھ سکتے تو سمجھئے گا بول سکتے تو بولیے گا اور کہہ رہا ہے خطاکار گلانگار حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر کر کیا کہہ رہا ہے کیا اللہ نے مجھے دنیا خطرناک حد تک ظالم ہوتی ہے حسین خطرناک حد تک قریم ہے ہائے 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 کوئی تو بیٹھا ہے جو اس جملے کی قدر کرے میں انہوں نے کہا حسین علیہ السلام خطرناک حد تک قریم ہے آ کر گرہ قدموں میں گر کر کہنے گا محلہ کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا حسین فرماتے نام ہاں اللہ تجھے معاف کرتا ہے ہائے 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 کیا کہا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا امام نے کہا ہاں اللہ تجھے معاف کرتا ہے غازی صاحب حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ رکھ مجھے مسلح بچھانے دے رکھ مجھے دعا مانگ کر اس سے پوچھنے دے کہ اس نے تجھے معاف کیا ہے یا نہیں حسین علیہ السلام نے فرمایا میرا توہید سے رشتہ ایسا ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا ہاں تو اس نے کہہ دیا ہاں اگر میں نے کہہ دیا نا تو اس نے کہہ دیا لا بہت مہر والی بہت شکریہ جناب مولا آپ کو سلامت رکھیں بڑی دور دلاز کے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو 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 اس جشن میں آیا ہے مالک سب کو آباد رکھے یہ مسلح کے حسین علیہ السلام ذکر حسین علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح قائم و دائم اور شاد و آباد رہے یہ ذکر سید ابن حسین صاحب سید ابن عباس صاحب کی آنے والی نسلوں میں بھی اسی طرح منتقل ہو جیسے ان کے آباؤ اجداد نے یہ ذکر ان تک منتقل ہو توجہ چاہو کون حسین علیہ السلام لطلی جی آپ کو یقین ان یاد ہے آپ کے موضوع کا جو آپ نے سطر لکھی ہوئی ہے میں اس کی طرف آگیا کون حسین رسول خطبہ دے رہے ہیں اسحاب رسول خطبہ سن رہے ہیں یا مسجد کے سہن میں جو بطول کے گھر کا دروازہ ہے وہ کھلتا ہے میں نے جو کہنا تھا وہ تمہیں نے کہہ دیا بول سکتے تو بولیے گا یہ نہ کہ مجھے اس کے لئے اور باتوں کا سہارہ لینا پڑے گھر فاطمہ زہرہ کا بڑی شان کا گھر ہے مومن و منافق کی پہچان کا گھر ہے کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و مہن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے سہن میں بس تو جو چونگا میری بھی بات آج کی نتیجے کی طرف جا رہی ہے گھر کا دروازہ کھلتا ہے رسول خطبہ دے رہے ہیں اسحاب رسول خطبہ سن رہے ہیں یا گھر سے شہزادہ حسین علیہ السلام برامت ہوتے ہیں حسین کا دامن حسین کا پاؤں ابا کے دامن میں علچتا ہے اس سے پہلے کہ حسین علیہ السلام زمین کی طرف آتے رسول نے خطبہ چھوڑا آئے آئے بولیے 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 آج کے موضوع کی بات کر رہا ہوں رسول نے خطبہ چھوڑا جلدی سے تیزی سے آگے بڑھے حسین علیہ السلام کو اٹھایا پیشانی کا بوسہ لیا ممبر پر آئے حسین کو اپنے زانوں پر بٹھایا اب خطبہ یہاں سے شروع کیا ایوہ ناس آزل حسین اے لوگو پہچانو یہ حسین ہے اس کی مدد بھی کرو اس کی نصرت بھی کرو نہیں 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 جاگے گے جو بولے گا اسی کو لطفہ گا جملہ تو میں نے آج کا گناہ اور پھر دیکھوں گا کون مسئلہ کے حسین رہ جائے گا اور کون بغیر بھی سے پاسپورٹ کے کربلا مولنا جانا چاہتا ہے رسول نے حسین کو اٹھایا اپنی گود میں بٹھایا پیشانی کا بوسہ لے کر کہا لوگو پہچانو یہ حسین ہے اس کی فضیلت کا اقرار کرو اسے پہچانو اس کی مدد کرو اس کی نصرت کرو یا کسی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ کمال کر دیا آپ خطبہ دے رہتے بچہ ہی تھا نا اگر گر جاتا تو کیا بات تھی آپ نے خطبہ چھوڑا اور بچے کو اٹھا کر لاکر خطبہ یہاں سے شروع کیا رسول اللہ ماتے خاموشی سے بیٹھ جاؤ جو میں پڑھ رہا تھا وہ حدیث تھی جو گر رہا تھا وہ قرآن تھا آئے 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 اللہ ہواکو نعرہ تکبیر نعرہ بہت شکریہ جہاں بہت شکریہ جہاں ملکے نعرہ حیداری نعرہ اسلام نعرہ اسلام باباز بلند صلوہ باباز بلند صلوہ اللہ اکبر مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو عباد رکھے یہ ساری عظمت ہی امامت کی ہے جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو جمعہ کا خطبہ میں جو بیٹھے جاتے ہیں وہ جو دو رکعت نماز کے برابر ہوتا ہے وہ جو خطبہ ہے اور اس میں جو اٹھا جاتا ہے بیٹھا جاتا ہے یہ ساری بات ہی امامت کی ہے اور شاید بھی اگر میں اس کو کوزے میں بن کروں تو معصوم سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا نماز کیا ہے آپ نے فرمایا ہم اہلی بیت کی معرفت کا نام نماز ہے پوچھا مولا روزہ کیا ہے فرمایا ہمارے رسول کی معرفت کا نام روزہ ہے ایک سلوات آپ باوازِ بلن پڑھئے گا مولا کے بڑے بہترین مداخان جناب اقبال کندھانی صاحب کی آمد پر ایک درود اور باوازِ بلن پڑھئے گا بہت مہرمانی جناب بہت شکریہ جناب بہت مہربانی بہت مہربانی فرمایا نماز کیا ہے فرمایا ہماری معرفت کا نام حضور روزہ کیا ہے فرمایا ہمارے نانک کی معرفت کا نام پوچھا مولا حج کیا ہے فرمایا ہمارے دشمنوں پر لعنت کرنے کا نام نہیں بولے کیا مطلب ہے شاہد بھائی کہ جس نے نماز ہماری معرفت کے بغیر پڑھی اس نے بیکار پڑھی جس نے روزہ ہمارے نانک کی معرفت کے بغیر رکھا اس نے بیکار رکھا جس نے حج ہمارے دشمنوں کو پیچھانے بغیر کیا اس نے پھر کیا حج کیا چونکہ سب باتوں میں راز ہے اللہ اکبر فرمایے یہ حسین ہے شکریہ اسے پیچھانو اس کی نصرت کرو اب لطف لجیگا چونکہ آج کا موضوع یہی ہے کہ یہ حسین ہے اس کو پیچھانو اس کی نصرت کرو ابن حسین صاحب یہی تو وجہ ہے ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں اتنے اچھے شاعر اور اتنے ذمہ دار حسنی بھی بیٹھئے ان کے کانوں تک بھی میری آواز جاری آپ سارے پڑھے لکھے اب آپ وہ اب آپ مجھے نظر آج جن کا تاریخہ ڈھیرو مطالعہ ہے ایک جملہ کہوں اب معرفت حسین کی بات تھی رسول نے اپنی زندگی میں کہا اسے پیچھانو یعنی جس نے اس کو پیچھان لیا وہ ہدایت پا گیا جس نے اس کی مدد کی وہ فلا پا گیا جملہ کہہ دوں اب جب سلطانِ کربلہ نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا تو جو ساتھ گیا وہ معرفت رکھتا تھا نہیں نہیں دو جمہ دو چار والی باتیں میں نے نہیں کرنی اگر آپ بولیں اب کہا تھا نا کہ اسے پیچھانو اس کی نصر کرو تو اب تبچھو چاہوں گا اب سلطانِ کربلہ جو حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے جا رہے ہیں تو جو ساتھ چلا اسے تو معرفت تھی وہ تو حسین کی نصرت کے لیے چلا تو پھر معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں غازی صاحب لطف لیجئے گا اور اگر جملہ پہلی بار ہی سنداز دے سنیں تو جب میں جشن ختم کروں تو مجھے داد اور دعا ضرور کیجئے گا چونکہ آپ میرے محترم بھی ہیں اور میرے بزرگ بھی ہیں حسین علیہ السلام کے ساتھ جو حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے ابن عباس اب گیا وہ حسین کی نصرت اور معرفت کے لیے گیا اور جس نے اس دن بغیر حسین کے حج پڑھا اس نے بدت پڑھا میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا گھر جا کر سوچئے گا کہ بات کیا کی ہے شکریہ جی شکریہ لطفار ہے صاحبہ نے مطلب بہت مہربانی جناب کیوں کہ حسین تو مرکز ہے کامر بھائی جس نے حسین کو چھوڑنییا پھر کونسی نماز بولیے اور یہ بھی کوئی میری خطابت کا جملہ نہیں ہے کہ حسین چلے گئے تو جس نے اس دن حج پڑھا بدت پڑھا یہ حضرت اوہی سے کرنی ہے ہمیں درست دیا تھا کتنے جلیل قدر رسول کے صاحبی تھے ایک رات فیصلہ کیا کہ میں قیام کروں تو قیام ہی کرتے ایک رات فیصلہ کیا کہ آج رکو کرنا تو رکو کرتے ایک رات فیصلہ کیا کہ میں نے سجدہ کرنا تو ساری رات حضرت اوہی سے کرنی سجدہ ہی کرتے رہتے ایک دن شام کا وقت تھا اثر کی نماز کیلئے وضو کر رہے تھے سامنے سے گرد اٹھتی ہوئی دکھائی تھی ساتھ والے سے پوچھا یہ کیا ہے ان کا علی صفین کے بیدان میں جنگ پہ جا رہے ہیں پانی سے بھرا ہوا تش دیوار پہ دیکھے مارا کہا نماز تو جنگ پہ جا رہی ہے میں کیا کر رہا ہوں لطفہ رہا ہے حضور آپ کو گھرہ بہت شکریہ جناب مولا آپ کو اب آدھو اشارت رکھ لے بس نتیجہ آج کا لیجی گا اسی بے آج کی گفتگو تمام ہو جائے گا کون حسین ہے جس کے لئے رسول نے کہا اس کی نصد کرو صرف یہ نہیں کہا کہ نصد کرو لوگوں کو فلا دلوانے کے لئے ہدایت دلوانے کے لئے لوگوں کو بتلانے کے لئے کہ حسین کتنا بڑا رہبر ہے فرمایا انن الحسین مصبال حدا وصفینت النشان گبراتو نہیں گئے آپ فرمایا حسین ہدایتو کا چراغ ہے آج کی گفتگو سلطان کربلا پیکل کی انشاءاللہ سرکار وفا پر ہوگی اور جو ہمیشہ قدیمی آگا وہ بھی جشن ہے اس میں بھی انشاءاللہ میں اپنے ٹائم کے مطابق حاضر دوں گا ساتھی جی فرمایا دو چار منٹ ہیں ابھی آج کیا کر کہیں تو میں بات کو لے کے چلوں آگی فرمایا انن الحسین مصبال حدا وصفینت النجات فرمایا حسین ہدایتو کا چراغ ہے نجات کی کشتی ہے بس آج کے بس یہ پانچ دس منٹ ہی ہیں اور آج میں اسی میں میں اپنی آج کی گفتگو سمیٹ کے ممبر کندھانی صاحب کو آج کا دینا چاہتا ہوں مولا ان کو صحت کاملہ تا فرمائے اور مولا کے بڑے صاحب اقید اور بڑے منظور نظر مولا کے شاعر اور مولا کے مدہ خان نے فرمایا حسین ہدایتو کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے یہ نصرت اور حسین کو پچھاننے کی بات تھی کہ شبہ آشور سلطان کربلا جلتا ہوا چراغ بجھا دیتے جاگ جاگ پوچھنے والے ہیں کہ مولا یہ کیا کیا فرمایا دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جو دنیا کا چراغ ہے وہ بجھ جاتا ہے جو ہدایت کا چراغ ہے وہ روشن رہتا ہے تھوڑا سا اور بولنا پڑے گا تھوڑا سا اور آج بولنا پڑے گا فرمایا اور پھر یہ نصرت کی بات تھی وہ جو رسول نے فرمایا تھا کہ یہ حسین ہے اسے پہچھانو اس کی نصرت کرو اسے پہچھانو اس کی نصرت کرو تو حسین نے بھی چراغ بجھا کر کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے صبح جنگ ہے موت کا بذار گرموں کا اور پھر کہا چراغ روشن کرو چراغ روشن موتو چوکے پہچھانتے تھے حسین کو تو فوج وہی رہی تبدیلی آگئے پہلے بکھر کے بیٹھے تھے اب سمٹ کے بیٹھے پہلے کسی کی کمر جوکی ہوئی تھی اب وہ سینہ تان کے کھڑا ہے حسین ورماتے حبیب نے مظاہر تمہاری تو کمر جوکی ہوئی تھی یہ سینہ تان کے کیا بتا رہے ہو کمالا صبح ہے جنگ کل کو یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ حبیب تم بوڑے ہو گئے جنگ میں بوڑھو کا کیا کام ہے میں تو اپنا سینہ تان کے کمر سیدھی کر کے بتا رہا ہوں میرا بھی رتبہ اب باس و اکبر سے گم نہیں ہے اللہ حب چونکہ یہ پہچھانتے تھے بس بیان میں نے آج کا سمٹ لیا اسی پہ راضی رہیے گا حسین ہدایتوں کا چراغ اور نجات کی کشتی جس نے حسین کی معرفت کی اس کو کیا ملا آج کا نتیجہ شاید کازمزہ کمر بھائی کندانی صاحب دیگر آباب حضور تاریخ انسانیت میں دو ہستیاں ہیں جنہوں نے نجات کی کشتی بنا جئے کتنی دو جانتے ہیں پہلے حضرت نو اور دوسرے حسین علیہ السلام دونوں کی نجات کی کشتی کا فرق بطلا حضرت نو کی کشتی زیادہ سے زیادہ چھے ماہ چلی اور رک گئی حسین کی نجات کی کشتی آج بھی چل رہی آئے 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 یہ ہے محرفت یہ ہے محرفت بھائی یہ ہے نتیجہ آج کا یہ آج کے موضوع کا نتیجہ ہے اور اسی بھی آج کی دعا اور پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی توجہو بہت مہربانی اگر آپ کہنی نہ سکتے مجھے کہ جناب میرے یہ پریشانی ہے تو یہ دعا کیجئے تو اپنے دل میں مانگ لیں غیر مشروط لیڈر کا نام حسین ہے شرط کوئی بھی نہیں ہے مانگ کر تو دیکھئے ابھی آپ نے سنے فطرز میرے حسین کا پہلا مریض ہے دعا تو مانگ اثر بھی حسین دے دیں گے تو اپنے پاؤں پہ چلنے کی مشک جاری رکھ اڑان کے لیے پر بھی حسین دے دیں یہ حسین علیہ السلام ہے بس نتیجہ حضرت نو اور حسین دعا باپنے نجات کی کشتی بنائیں دونوں کی کشتیوں میں فرق اور دعا آج کی اور ممبر آپ کو حضرت نو نے جب نجات کی کشتی بنائیں ابن حسین موترم ابن حسین اعلان کیا جسے نجات چاہیے وہ اس کشتی میں آ جائے اور صحبائی دخلہ ابلیس بھی شکلی الحمار گدے کی شکل میں شیطان بھی آ گیا تھا اور کون کون آیا اس نجات کی کشتی میں تو میں کوزے میں اگر بات کو بن کروں تو امام سادی کے لیسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو جو شے آج باقی ہے وہ نوک کی کشتی میں سوار ہوئی تھا آئے 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 توجہ چاہوں گا گبرائے بھی تو نہیں ہے آپ تھوڑا سا اور آپ کو بولنا پڑے گا چونکہ بعد میں کمر نکوی صاحب میرے بھائیں ہیں انہوں تو مجھے بعد میں کہنا ہے کہ مسئلہ کے حسین میں ایسا پڑا محرم کے اندر ایک تقریر اسی جو نہیں کیا تو اس لیے وہ تو بعد میں میں نے جواب دینا ہے آپ نے تو ابھی بولنا ہے میرے ساتھ دینا ہے مالک آپ سب کو آباد و اشاد رکھیں فرمائے جسے نجات چاہیے وہ اس کشتی میں آجائے جو جو شے آج باقی ہے وہ نوک کی کشتی میں بیٹھی لیکن ایک ہی جملے میں آج کا فرق اور اسی پر دعا بلکہ تھوڑی سی میں بات اور کھول دیتا ہوں حضرت نوک کی کشتی میں جب بنی تو کہا جسے نجات چاہیے وہ بیٹھ جائے ایک بڑیا تھی ضعیفہ جس نے کہا تھا کہ جب نوک کی کشتی تیار ہو جائے تو مجھے بھی بٹھا لینا لوگ اسے بٹھانا بول گئے جب طوفان تھم گیا نوک نے پوچھا وہ بڑیا کھائیں ان کا جام اسے تو بٹھانا بول گئے پھر میں چلو چل کے دیکھتے کہ اس کا کیا حال ہوا جب پہنچے تو وہ اپنے مسلح باب پر بیٹھی اللہ کی تصبیح کر رہی تھی جلدی میں نے کی ہے تھوڑا صاحب کو بولنا پڑے گا لوگوں نے کہا بڑیا تم طوفان میں غرق نہیں ہوں کہنے لگے طوفان آ بھی گیا آیا آیا بہت لئے بہت لئے طوفان طوفان آ بھی گیا اس نے کہا آ کر کہنے لگے تب ہی تمہیں کہوں کہ میرے مسلح کے نیچے سیلن کیسی ہے حضرت نوہ نے منحجات کی پرودگار یہ کونسی جگہ ہے کہ ساری زمین میں پانی آ گیا یہاں نہیں آیا فرمینو یہاں اس کا گھر بنے گا جو میرے زمانے کی آخری حجت ہوگی اگر نہیں بولے اور نہیں سمجھے تو بتاؤں اس بڑیا کا نام سہلا تھا جس کے نام پر آج کوفہ میں مسجد سہلا ہے جو ابھی مسجد ہے اور ظہور امام کے بعد امام کا گھر بن جائے گی اور آج بھی اس مسجد کا توفہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے جو اس مسجد سہلا میں جا کر دو رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی میں بیس برس کا اضافہ کرتا تو جیسے امام کے گھر کے نام کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے بیس برس کا اضافہ ہوتا ہے اس امام کی معرفت کے بدلے میں کیا ملے گا توجہ ہے اور نتیجہ آج کا لیجئے گا کہ حسین کون ہے جس نے حسین کو پیچھانا جس نے حسین کی نصرت کی اسے قدرت کی طرف سے کیا ملا یہی میرا آج کا نتیجہ اور یہی پر میں آج کا بیان سمیٹنے لگا ہوں نو اور حسین علیہ السلام کی کشتی میں میں بنیادی فرق بتانے لگا ہوں واضح فرق بتانے لگا ہوں حضرت نو کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا وہ ویسا ہی اترا اب ضروری نہیں ہے کہ میں نام گنوا ہوں گا تو آپ بولیں گے میں نے کہا حضرت نو کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا وہ ویسا ہی اترا کھدا بیٹھا کھدا اترا ہیوان بیٹھا ہیوان اترا بشر بیٹھا بشر اترا مگر حسین علیہ السلام آپ کی نجات کی کشتی کے کیا کہنے بیٹھا گناہگار اترا علیہ السلام بہت پیر والی بہت شکریہ جنب مولا ان ہاتھوں کی خیر ہو جو چودہ کی منہ میں بلند ہو رہے ہیں میں نے کہا بیٹھا گناہگار بولیے اترا حضور بیٹھا گناہگار اترا علیہ السلام ہر ہائے ہائے گناہگار تھا ان کے قدموں میں آیا نجات کی کشتی میں آیا معرفت کے ساتھ آیا نسرت کرنے کے لیے آیا تو اسے انہیں فرمایا کہ اب تو علیہ السلام بولیے اور آج بھی حضور ہر کو کیا مقام ملا ہے کہ کربلا کی چونگی کربلا کا محصول آج بھی ہر کے نام پر کٹتا ہے ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی جس نے حسین علیہ السلام کو پہچانا پھر اس کی معرفت میں اللہ اضافہ کرتا گیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حل من ناصر جن سرنا کی جو صدا تھی کی جو حسین کی مدد کرنے وہاں گیا بس وہی ہے نہیں حدیث سنا دو ہاں کو رسول کی معصوم کا فرمان سنا دو معصوم فرماتے ہیں سلطان کربلا نے جو حل من ناصر جن سرنا کی صدا بلند کی تھی فرمایا عالم اروح میں بھی جس نے جتنی بار حسین کی صدا پر لبے کہا وہ اتنی مرتبہ کربلا جائے گا لولی حیداری اللہ اکبر اللہ اکبر بہت شکریہ جناب بہت بربانی حسین لطف آیا لطف آیا فرمایا جس نے حسین کی آواز پر جتنی بار لبے کہا وہ اتنی مرتبہ کربلا جائے گا جس نے یعنی اس کی نصورت کا اعلان کیا وہ وہاں پر بھی جائے گا اور کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے کیا ہے علی کا خون دوسرے میں سے بھی مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا بولے گا مگر کندانی صاحب آپ کو سنا دیتا ہوں کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے اسگر سے حرملا کو ہرایا حسین نے ہائے 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 توجہ توجہ اور آج کا نتیجہ کون حسین وہ بالا شعور و عقل سے میرا حسین تھا پروردگار تو ہی بتا کیا حسین تھا چھوڑی کے نیچے وہ خالق سے راز کی باتیں اجل کو ہو گیا سکتا حسین ایسا تھا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے اسگر سے حرملا کو ہرایا حسین نے اور بلوا کے اپنے چاہنے والوں کو کربلا رب سے براہ راست ملایا حسین نے پروردگارِ عالم ہمیں اپنے معصومین کے لا تعداد جش منانے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا عَلَيْنَا